السلام علیکم دوستو ویلکم ٹو ویڈیوز دوستو آپ کو آج میں گجری کا بریڈنگ سیٹ اپ دکھاؤں گا جو کافی کم دیکھنے ملا ہے آپ کو آج تک تو دوستو آئیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں پوری سیریز دیکھتے ہیں ہم جائپور سے کافی قریب ہیں آپ کو یہ فارم کا نام اونر سے ملائیں گے انشاءاللہ ہم یہاں پر آئیں شکیل بھائی کے ساتھ میں السلام علیکم سو شکیل بھائی سب سے پہلے بھائی سے آپ ملاقات کرائیں ان کا نام بتائیں اور فارم کا نام بتائیں یہ سابر بھائی ان کا فارم ہے اپنے فارم کا نام کیا ہے آپ بتائیں علی گوڑ فارم سابر بھائی اسلام علیکم سابر کافی اچھا لگا آپ کے ساتھ ملکے اور بہترین چائی پی کے ماشاءاللہ مزہ آگیا ایک نمبر گجری کا بریڈنگ سیٹ اپ کافی کم جگہ ہوتا ہے شکیل بھائی بھی جانتے ہیں بات ٹھیک ہے لوگ ٹریڈنگ زیادہ کرتے ہیں فارمر سے خریدتے ہیں بیستے ہیں آپ نے پہل کی ہے اس کے لئے سب سے پہلے بہت بہت مبارک بات آپ کو ٹھیک ہے بریڈنگ سیٹ اپ کی بکری ہم دکھائیں گے نیچے چل کے نیکس ویڈیو میں دکھائیں گے پر یہ ویڈیو میں ہم کچھ بڑے بڑے بھوک دکھانا چاہتے ہیں یہ بیچنا ہے آپ کو بڑے بڑے بھوک ٹھیک ہے تو ایک ایک کر کے دکھا دیں گے ریٹ کا ایک اندازہ دے سکتے ہیں کہ یہ ریٹ سے سٹارٹ ہے ہمارے پاس بکرے اور یہ ریٹ ٹک ہے جس کو بھی پسند ہوگا وہ فون کر لے گا سابیر بھائی کا یہاں سے ممبئی پونہ یہاں سے ٹرانسپورٹیشن پوسیبل لے گا بلکل انشاءاللہ ہم جیپور سے کرتے ہیں جیپور سے آرام سے ہو جائے اور میں نے سنا ہے کہ کلکتہ اگرہ بھی مال جاتا ہے بالے ایڈی سے تو آپ سب جگہ ان کا ٹرانسپورٹیشن پوسیبل کروا دیں گے ان کے فارم کوئی بکرہ 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 اپنا اپنے وارفت اس کو پر پوچھواتے ہیں بہت بہت شکریہ شکل بھائی آپ کا بھی شکریہ ابھی ایک ایک کر کے ہم بکرے دیکھ لیتے ہیں ہمارے بھائی جو ہیں بکرے نکالی آپ کھول دیجیے ایرفان بھائی وہ آلے وہ نکال دیجیے سو میں آپ کو ہر بکرے کو نزدیک سے دکھاؤں گا تاکہ آپ کے لئے ایزی ہو جائے سکرین شوٹ لے کے بھیجنا شکل بھائی آپ کی تھوڑی ہلپ لگے گی میں کو شکل بھائی آپ تھوڑا مطلب بتا سکتے ہیں کونسی کیا نسل ہے وغیرہ یہ بکرہ کھولتے رہی آپ آن دون یہ زبردست بکرہ شکل ہے مطلب گجری میں یہ بریڈر کالیٹی ہے ماشاءاللہ زبردست چیز ہے چوڑائی بھی اچھی ہے بہت اس کی ماشاءاللہ کیا بات ہے ایک سیکنڈ شہر دیکھو آپ ماشاءاللہ اس کا خور بڑ گیا لیکن بکرہ دیکھو پنجابیوں کو ہرائیں گے لوگ ہے کیا بات ہے آج کی تاریخ میں ایسے بکرے دیکھتے نہیں ہیں ماشاءاللہ دیکھو آپ لوگ دیکھیں ہیں آپ میں سمجھ رہا ہوں کیونکہ یہ ابھی سکھ زمین ہے ٹھیک ہے یہ سب ابھی ان کا ہو جائے گا بہت اور اچھے ماشاءاللہ ہوں گئے ایک اور باقی ہے بھائی شکل بھائی ان کا وزن کا اندازہ کیا آپ کو اسی سے سو کلو یہ ہلکا دکھ رہا ہے میکو تھوڑا یہ ہلکا 60 65 کیلو کیا بات ہے یہ دکھو یہ وہ تیرنگا بکرا ہے واہ شکل بھائی یہ بکرا پکڑو نا بھی والا ٹائگر ٹائگر وہ پیچھے والا آہ آہ باس ویری گوڈ ویری گوڈ ویری گوڈ شکل بھائی یہ ٹائگر ہے دوستو فل کالیٹی دیکھیں گے بہار آتے ہی بس وہیں رکھیا یہ دیکھو اس کو بولتے بکرا ایک اصلی بھوگ کیا بات ہے کیا بات ہے ماشاءاللہ اس کو نظرے بچ سے بچائے میرے کو لگتا ہے یہ بھارائی کے لیے بھی اچھا بکرا ہے یہ تو خود ہی بھر جائے گا ہم اس نے پتھی کھاتا ہے جانتے بھی بکرا بھائی کے ہوتی ہیں ان کو تو کھلاڑے والا چھگی ہے یہ تو خود ہی کھائیں گے بند کر دکھائیں گے مزہ آگیا ان کو اندر کر دیتے ہیں اب دوسرا لٹ نکھا جائیں گے ہمیں ماشاءاللہ سیکنڈ بکرا چیک کریں آپ لوگ پنجابی وکرا احراد ہوگا ایسا لگ رہا ہے ہائٹ وغیرہ میں آپ کی بریڈ میں دو تین چیزیں بہت محتفل ہیں ایک تو ان کے اندر جو ہائٹ آ رہی ہے وزن لے رہے ہیں پنجابی دو تین سال بعد وزن لیتا ہے یہ دیڑھ سال میں وزن لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے پیر بہت موٹے آ رہے ہیں یہ بات میں دیکھ رہا ہوں پیر بہت موٹے آ رہے ہیں نہیں مطلب اوورال گجریوں کے پیر موٹے آ رہے ہیں یہ تمہیں ایک اور ان کی لینٹیں بہت اچھی ہیں اس کو چھوڑ کے پیچھے والا لے لیجی آپ پلیز اچھا چھوڑ یہ اگریسیو یہ تھوڑا اس کو اندر دالیں پہلے آپ چھوڑ دو very good آئیے کیا بات ہے شکل بھائی کیا بات ہے ماشاء اللہ بہت زبردست کلر زبردست کلر یہ پیور سی روئی گلہ پٹی جھالا نیچے تک کی جھالا رہا ہے سی روئی کی پیور بھی نہیں نایاب بکر ہے نایاب ابھی تو ابھی بھی تیار ہیں پر ایک بار بال کٹ کے ان کو دم تیل ویل پہ لیں گے تو یہ کیا دیکھ کیا ہو جائیں گے یہ چلے اس کو اندر ڈال دی ہے تو شکل بھائی دوسرے باڑے کے کچھ بکرے دکھا رہے ہیں ماشاء اللہ یہ وہ بکروں سے ہے تو تھوڑے لائٹ ہے مطلب نہ لیکن کم نہیں ہے ٹھیک ہے ان کا اس کا کلر بہت یونیک ہے بھائی انگلیش کلر بھائی انگلیش کلر بھائی چاہتاں داتوں میں بھی کم ینگ بکر ہے بھی ہے چھے داتوں میں بھائی بہت سارے بکریں کچھ کچھ بکریں آپ کو دکھاتے رہتا ہے سو یہ دیکھیں آپ ایک ساتھ زیادہ بکریں نکال لیں آپ کے لئے سب پیور گجری میں یہ نا سب شیر ہیں تو چلی آپ ایک ایک تھوڑے بکریں آپ بھی دکھا دیجئے ماشااللہ فل چنچل بکریں آپ کے پسندگا دکھا دو ایک بار ہاتھ میں نہیں آ رہے ہیں ماشااللہ کیا بات ہے شکیل بھائی کیا بات ہے دو دات سینہ چیک کریں پیر دیکھیں چارو ایسی ناغ بریڈر پہ ہونی چھے کیا بات ہے مزہ آ گیا بھائی چلی دوسرا لے ہی یہ ایک اور موضیح زر دیکھیں ایک ایک اور میں سینہ چلی دوسرا ل zmian این پاک کا م欖ہ ہے چلی دوسرا لیا سینہ چلی دوسرا لیاست لمسا رات یہ بھی بننے والی چیز ہے نا اچھا یہ سب کو کسی کر کے پالیں گا بہت زبر بننے یہ زبرتا ہے کہ کسیوں کے پاس ہے یہ ابھی پنچ لگنے گا ابھی ٹائم پنچ لگنے گا اور اسی کنوبانی کو بہت زیاد نہیں یہ مطلب کیا کیا ویٹ ٹک جا سکتے ہیں یہ ویٹ ٹک جا سکتے ہیں ابھی لانکم پتی ہے پتہ کیلوکے میں پکتے ہیں ابھی نہیں اس کو پنچ کر کے پالیں گا تو سو پلس کیا ایک اور پیور سی روئی جی بھائی بتائیے یہ پھول کمان والا بچہ ہے کمان والا بچہ ہے نائچ تو کسی کو پورا لڈ بیچے دو لے سکتے ہیں نا شکل بھائی یہ لڈ بھائی ہے ایک دو تین چاہت پاچھے شاہت پاچھے شاہت پاچھے دو تین چاہت پاچھے دو تین چاہت پاچھے آپ لوگ آ کے دیکھ لیجئے ماشاءاللہ جاہپور سے کافی کریب ہیں 10 بھائی ساتھ دے دیں گے اگر وہ بڑا پاچھ کچھے وہ پاچھے پاچھے وہ چھے بڑا ہے چھے بھائی چھے بھائی چھے 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 کھٹے کے دیں باقی وہ بھی کوروانے کا مال ہے وہ کوروانے کا مال ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں اس کے لئے ایسے لاؤٹ ہیں بیچ لے ہیں اس میں سے ٹھیک ہے ایسے لاؤٹ ہیں اور کونسا شکل بہر ہے یہ تین بچوں کا لاؤٹ ہے جس میں تو ایک پیور گجری اوپر والا یہ نیچے والے کو آپ اچھا نام دیئے ایک بار یہ اپنے ایدرہ کھائی ہے یہ بہر ہے یہ دیسی مکس ہے ہاں یہ اپنے شہتر کو کیا بولتے ہیں جائپور کا جو شہتر ہے شہکاواتی لگتا ہے شہکاواتی بہر ہے نہیں شہکاواتی نہیں شہکاواتی یہ شہکاواتی بہر ہے جائپور اور یہ ایک کوئی جمناپاری میں یہ جمناپاری کا ہے تو یہ تینوں ساتھ میں دے یہ ایک بہتر ہے یہ جو بہتر ہے جی شہکیل بھائی کیا ڈیٹیل پہ بچہ یہ ادند بچہ ہے 50kg body weight ادھند بچہ ہے مطلب کم عمر دیکھ رہا ہے لیکن ویٹ اچھا کر لیا اس نے ویٹ بہت اچھا کر رہا گیا لیکن یہ ترمیانا دے گا زیادہ ہائیٹ ڈل لے گا چھوڑان بہت لے گا پیر وغیرہ تو ہمیشہ گجری کے اچھا ہے لیکن اس کی جو کھا دینا ہو توڑا چھوٹا لیکن چھوڑ دو بائس کو اندر چھوڑ بہت خوبصور بچہ ہے اور یہ بہت بھاگتا بھی اس کے لئے پکڑ کے ویڈیو بنایا ہم لوگ نے یہ رکتا نہیں ہے سہی ہے بہت بہت شکریہ سو ساوی بھائی ایک بار آپ اپنا نمبر بتا دے لوگوں کا 93 14 22 22 80 یہ جایپور سے کتنا دور ہے اور ایرپورٹ سے کتنا دور ہے ایرپورٹ سے بارہ کلومیٹر دور ہے جایپور ایرپورٹ جو ہے ادھر سے بارہ کلومیٹر ہے اور جایپور سٹی سے 27 کلومیٹر کافی آسان ہے آپ پر آنا گوگل میپ پہ اگر آپ لوکیشن بھیج دیں گے تو لوگ ایزی لی آپ کے فارم تک آ جائیں گے یہ ایریا کو کیا بولتے ہیں اس کو مہانا منڈی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا بریڈنگ سیٹ اپ یہاں سے دکھ رہا ہے تو نیچے جا کے ایک آپ کو اس کا بھی نظارہ چھوٹا سا دے دیں گے ماشاءاللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں آپ لوگ فل سائز کی بکریہ تو سوچو اپر سے اتنا مزا ہے رہا نیچے آکے اور مزا آئے گا سوائے نیچے چلتے ہیں ویڈیو دکھاتے ہیں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں سلام علیکم مجھے